ہلو فرینڈز میرا نمہ ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں The Secret of Name Channel فرینڈز آج ہم بات کریں گے امن نام کے بارے میں امن نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کا نیچر کیا ہوتا ہے ان کی راشی، لکی، ڈے، ڈیٹس، کلر، سٹون، کریئر ان سب کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے لازت تک ضرور دیکھئے گا بہت اچھی اور نالیجبل ویڈیو ہونے والی ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں امن، امن نام کا مطلب ہوتا ہے چانتی یعنی پیس اس کے ایکشلی کئی مطلب ہوتے ہیں دوسرا مطلب ہوتا ہے اس کا وشواس یعنی ٹرس ایک مطلب ہوتا ہے اس کا سرکشہ یعنی پروٹیکشن، حفاظت تو یہ تھے امن نام کے مطلب اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے نیچر کے بارے میں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرن جنگرم امن ہوتا ہے عمل نام کے لوگ بہت زیادہ پیشنس والے ہوتے ہیں یعنی بہت ہمتی اور دہریوان ہوتے ہیں یہ لوگ بہت مہنتی ہوتے ہیں یعنی لیوریس ہوتے ہیں اور مہنت سے کبھی نہیں گھبراتے ہیں یہ بہت اٹریکٹو پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں دکھنے میں بہت اچھے خوبصورت ہوتے ہیں گوڈ لوکنگ ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو یہ پسند بھی یاد کرتے ہیں یعنی ان کی دوستی ہمیشہ ایسا ہی لوگوں سے زیادہ تر ہوتی ہے جو ان کی ہی طرح دکھنے میں اچھے سمارٹ ہینڈسوم اور گوڈ لوکنگ ہو ان سے ان کی خوبجمتی اور دوستی ان سے بہت اچھی ہوتی ہے ان کو ہمیشہ یونیک چیزیں پسند آتی ہیں گھیڑ سے ہٹ کر چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور یونیک چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو چیزیں سب پسند کرتے ہیں جو سارے لوگ کام کرتے ہیں ان سے ہٹ کر یہ لوگ کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا کریٹو مائنڈڈ ہوتے ہیں اور ہمیشہ کچھ یونیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یونیک چیزوں کو ہی پسند بھی کرتے ہیں اسی لئے ہمیشہ اپنی ایک الگ راہ بناتے ہیں اس پہ ہی چلتے ہیں اور بھیڑ سے الگ دکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنے کریئر اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے پوری طریقے سے ہر افرٹ لگا دیتے ہیں اور ایک ایسا گول سٹ تیار کرتے ہیں جس کے اوپر چل کر یہ اپنے سارے گولز کو اچھیو کر لیں یعنی اپنی پوری طاقت اور ہمت لگا کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی گول انہوں نے سٹ کیا ہے وہ اس کو پورا فلفل کر لیں رومانز کے بات کریں تو رومانز سے تھوڑا سا دوری بنا کر رکھتے ہیں یہ لوگ کیونکہ ان کے لیے ان کی فیملی ان کا پریوار ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے بہت امپورٹنس رکھتا ہے یہ لوگ سب سے پہلے فکس اپنے پریوار اور اپنی فیملی پہ کرتے ہیں اس کے بعد باقی دنیا داری کے اوپر دیکھتے ہیں یہ لوگ بہت ہمتی ہوتے ہیں بہت ہمدرد یعنی دیوان ہوتے ہیں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور اس کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کرتے ہیں بس ان کے اندر ایک کمی ہوتی ہے تھوڑا سا شارٹ امپر ہوتے ہیں غصہ بہت جلدی آجاتا ہے غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں اچانک غصہ کب آ جائے گا پتا بھی نہیں چلے گا لیکن جتنی تیزی کے ساتھ غصہ آتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ ان کا غصہ چلا بھی جاتا ہے اوورال بائی نیچر بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت پیارے گوڈ لکنگ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں تو فرنڈز یہ تھی کچھ ڈیٹیل جن کا نام اے ورڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے یعنی امن ان کے بارے میں اب بات کرتے ہیں ان کے لکی ٹھنگز کے اوپر ان کی راشی کیا ہے ان کے لکی ڈے ڈیٹس کلر اسٹون یہ سب کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں امن نام کی راشی ہوتی ہے میش یعنی اریز میش راشی کے یہ لوگ ہوتے ہیں میش راشی کا اسٹار ہوتا ہے منگل یعنی مارس اس لیے ان کے لکی ڈے کی اگر بات کریں تو لکی ڈے ان کا ہے منگل یعنی ٹیوز ڈے ٹیوزڈے ان کا لکی ڈے ہے اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی ڈیٹس کی تو لکی ڈیٹس میں ان کے لیے نو اٹھارہ اور ستائیس یعنی نائن اٹین اور ٹرنی سیون یہ تین ڈیٹس لکی اور اچھی ہوتی ہیں اگر بات کریں ان کے لکی کلر کی تو لکی کلرز میں ان کے لیے رٹ کلر یعنی لال کلر وائٹ یعنی سفید کلر اور یلو یعنی پیلا کلر یہ تین کلر ان کے لیے بہت اچھے اور سوٹیبل ہیں ان کو اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں ان کلرز کو یوز کرنا چاہیے اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی سٹون کی تو لکی سٹون میں ان کو مونگا یوز کرنا چاہیے مونگا یعنی کورل سٹون ان کے لئے بہت اچھا بینیفیشل رہے گا ویسے تو ہمیشہ اپنی کنڈلی دیکھ کے ہی یوز کرنا چاہیے سٹون لیکن نامراشی کے حساب سے آپ لوگ مونگا یوز کر سکتے ہیں مونگا آپ کے لئے بہت اچھا بینیفیشل سٹون رہے گا اگر بات کریں ان کے لکی نمبر کی تو لکی نمبر ہے ان کا نو یعنی نائن نائن نمبر ان کا لکی نمبر ہے اب فرنڈز بات کرتے ہیں ان کے کریئر کو لے کر یعنی ان کو کون سا کام کرنا چاہیے کون سا کریئر چوز کرنا چاہیے جس میں ان کو بہت اچھی اور بڑی تیزی کے ساتھ سفلتا یعنی سیکسز مل سکے تو فرنڈز ان کی راشی ہوتی ہے میش یعنی اریس تو میش راشی کے جو بھی کام ہیں اگر وہ ان کے فوکس کر کے کام کریں تو امید ہے ان کو بہت اچھی اور بڑی تیزی کے ساتھ سفلتا مل سکتی ہے تو میش راشی کے جو کام ہیں جو کیریئر سے اس میں سینا یعنی آرمی آرمی یہ لوگ جوائن کر سکتے ہیں اس میں بہت اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بہادر ہوتے ہیں ان کے اندر بہادری بہت ہوتی ہے تو یہ لوگ آرمی جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ راجنیتی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دیماغ کے بہت تیز ہوتے ہیں راجنیتی یعنی پولیٹکس کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی کوئی بھی سیکٹر پکڑ لیں گورنمنٹ جاوب یہ لوگ ان کے لیے بہت اچھی رہے گی مینیجمنٹ سیکٹر ان کے لیے بہت اچھا رہے گا کیونکہ ان کو لوگوں کو نیترلٹ کرنے کی ان کے اندر بڑی اچھی شمتہ ہوتی ہے تو امید ہے ان کو بہت تیزی کے ساتھ بہت اچھی سفلتہ مل سکتی ہے تو فرنڈس یہ تھی کچھ جن کا نام امن ہوتا ہے ان کے بارے میں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر ایسا ہی نام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم جانکاری دیتے ہیں اگر آپ بھی کسی نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ واکس میں نام لکھیں بہت جلدی آپ کو اس نام پہ بھی ویڈیو مل جائے گی اس کے لئے فرنڈس ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کوششن ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانکاری لینا چاہتا ہے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں اپنے نیچر کے بارے میں انیلائز کرنا چاہتا ہے کہ ہم کیسے ہیں کیا ہے میرے اندر کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں یا اپنے کریئر اپنی لیو لائف ان سب کو لے کر ہمیشہ انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کوششن چلا کرتے ہیں تو اگر آپ کے اندر بھی کچھ ایسے سوالات ہو جن کے جواب آپ جاننا چاہتے ہیں ان کوششن کا انسر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنک ملے گا اس ویڈیو کو دیکھیں وہاں پہ آپ کو جانکاری مل جائے گی کیسے آپ اپنے نام کے بارے میں اور ڈیٹیل کے ساتھ انیلائز کر سکتے ہیں تو جائیے اس ویڈیو کو چک کریے اور اگر میری محنت آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے بائے